محکمہ پولیس میں بھرتی کا دوسرے مرحلے میں مئیرمنٹ میں کامیاب ہونے والے امیدواروں میں دوڑ ٹیسٹ جاری سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ریسکیو اور محکمہ سید کا عملہ بھی موجود ہے ڈی پیو حافظ عباد ڈاکٹر ریزوان کا کہنا ہے کہ مئیرمنٹ میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو سولہ سو میٹر دوڑ سات منٹ میں مکمل کرنا ہوگی دوڑ میں دو سو اکیس خواتین بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ برتی کا عمل شفاف ہوگا محکمہ تلیم سندھ کی ادم توجہ جیک باباد کا پرائمری سکول خستہالی کا شکار سرکاری سکول میں بچے کھندر نمہ آمارت میں تلیم حاصل کرنے پر مجبور شہری سراپ احتجاج بن گئے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جیک باباد کے انماحی علاقہ نور محمد پتھان میں قائم گورنمنٹ وائس پرائمری سکول کی چار کمروں پر مشتمل امارت برسوں سے خستہالی کا شکار ہے تعلیم کی بے حصی کی وجہ سے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور اساتذہ بھی پریشان ہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سکول کی امارت قطرناک حد تک پہنچنے کے باوجود محکمہ تلیم کوئی کاروائن نہیں کر رہی اب تو بچوں کو سکول پیجنے سے بھی ڈھر لگتا ہے علاقہ مکینوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اوچھریف اور گرد و نوا میں زلزلے کے جھٹکے لوگ خوف زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے علاقہ میں خوف و حراس پھیل گیا تحال زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی زلزلے کے شدت مرکز اور گہرائی کے حوالے سے بتایا گیا ہے تحال زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی مرکز اور گہرائی کے حوالے سے بتایا گیا ہے زلزلے کے شدت چار اشارہ تین گہرائی اسی کلومیٹر اور مرکز تاجکستان تھا جب کا بعد میں زلہ انتظامیہ کی کاروائی ہیوی مشینڈی سے پریس کلپ کی امارت کو مسمار کر دیا گیا زلہ انتظامیہ کے جانب سے پریس کلپ روڈ پر صبح سویرے کاروائی کی گئی روڈ کے دونوں اطراف پولیس کی بھاری نفر تیونات لوگوں کی عامد و رفت کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا پریس کلپ کی امارت مسمار کرنے پر مقامی صحافیوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی صدر پریس کلپ نواز سولنگی کا کہنا ہے کہ بغیر نوٹس دیئے پریس کلپ کا ایک حصہ مسمار کر دیا گیا جس پر صحافی پرادری ساپا اعتجاج اس اسلامے آس تین بجے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا حبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے جہاں شخص کی درخت پر لٹکی لاش برامت پولیس نے لاش کو تحمیل میں لے کر کاروائی کا آغاز کر دیا پولیس کے مطابق منحالہ پولیس سٹیشن کے قریب مقدوموں کے باغات سے درخت پر لٹکی لاش برامت ہوئی جس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے واقعہ کا مقدمہ درشنا ہونے پر مقتول حبیب اللہ کے ورسانے مقدوم گیٹ ہاؤس کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کیا جبکہ لاش کو نیشنل ہائی وے پر راکٹ دھرنا دیا گیا جس سے ٹرافیکی روانی شدید متاثر ہوئی مریم نواز آج ہلکہ این پچیتر کا دورہ کریں گی زمنی انتخابات کے جائزہ لیا جائے گا مریم نواز آج این پچیتر کے زمنی الیکشن کے سسلہ میں وڈالہ سندوہ آئیں گی خبر شامل کرتے ہیں کوٹ اددو سے جہاں مقامی ظل انتظامیہ نے لینڈ مافیا کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے پچانوے کنال سرکاری ارازی واقزار کروالی اسسسٹنٹ کمیشنر فیاض جتالہ نے نائب تحصیل دار علیہ آس کریشی کے ہمراہ اتراہ کے علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے پچانوے کنال کمرشل اور زرائی ارازی واقزار کروالی اسسسٹنٹ کمیشنر نے بتایا کہ واقزار کروائے گئی ارازی کی مالیت تین کروڑ سے زائد ہے کبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی چنیوٹ میں ڈیپٹک مشنر کی ہدایت پر شہر کی سڑکوں کا پیچ ورک شروع کر دیا گیا گرین بیلٹس کو بھی پینٹ کیا جا رہا ہے شہریوں نے انتظامیہ کی اس کابش کو خوبصرہ ڈیپٹک مشنر چنیوٹ محمد ریاض کی ہدایت پر زلے انتظامیہ نے شہر کی سڑکوں کا پیچ ورک شروع کر دیا گیا جبکہ شہراؤں پر صفائی کے عمل کو بھی تیز کر دیا گیا دوسری جانب سے محکمہ ہائی وے کی مشینڈیو رملہ بھی سڑکوں پر پڑے گھڑے کو بہتر میٹریل سے بھرنے کے لئے متحرک ہے ڈیپٹک مشنر کے ہدایت کی مطابق گرین بیلٹس کو بھی پینٹ کر کے خوبصورت بنایا جائے گا بلوچستان کا زلہ جعفر آباد زراد کی حوالے سے ایک خاص مقام رکھتا ہے جعفر آباد میں سرسوں کی پنیری بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے مزید جانتے ہیں ارشاد علی ناوڑا کی اس ریپورٹ میں بلوچستان کی زلہ جعفر آباد سرسوں کی پنیری فصل میں ایک الگ مقام رکھتا ہے بلوچستان کی لوگوں کا پیشہ زیادہ تر زراد پر منحصر ہوتا ہے جو کھیتی باری کرتی ہیں بلوچستان میں زراد ریڑ کی آٹی کی ایسیت رکھتی ہے بلوچستان کا زلہ جعفر آباد زراد کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتا ہے زلہ جعفر آباد کی ترقی و خوشحالی زراد کے شعبے سے منسلک ہے حالیہ سیزن میں سرسوں کی فصل پکنے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے واضح رہے کہ سرسوں کی فصل نوے دن میں تیار ہوتی ہیں جو ایک مہینہ کی اندر اندر سر سبز گنہر ہوتے ہیں تو لوگ ساگھ کے طور پر خالص پانی میں پکا کر بعد میں سالن کے لیے داگ دے کر شوکیہ طور پر کھاتے ہیں اور لوگ اس ساگھ کو خوشک بھی کرتے ہیں جو گرمیوں میں سالن کے لیے پکا کر کھاتے ہیں اور اس سالن کے لیے چاول کی روٹی کا ہونا کھانے کے مزے کو دوبالہ کرتا ہے سرسوں بلوچستان میں ایک بہترین فصل میں شمار ہوتی ہے جسے گلکا فصل کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس میں سر سبز پھولدار رنگ برنگی دانے ہوتی ہیں یہ سرسوں پک کر اس کے بیچ کو مشین میں جوز کر کے تیل تیار کیا جاتا ہے یہ تیر بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں مشہور ہے اس سرسوں کے تیل کو لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں جن سے بہترین شیعہ خرد و نوش کی چیزیں بنائی جاتی ہیں سرسوں تقریباً تین ہزار روپے فی من پکتا ہے یہ بلوچستان کی خاص فصل سوغات میں شامل ہوتا ہے لہٰذا حکومت وقت سے مطالبہ ہو کے اس گل فصل کے لیے لاحے عمل تیار کر کے اس فصل کو ترجیح دی جائے اور بلوچستان کے زمینداروں اور کسانوں کو اس کے مطالب ٹریننگ اور ورکشاپ کی جائے تاکہ یہ اہم فصل اور بڑھیں ٹی ایم اے خانگڑ کی شہر میں صفائی اور نکاسی آپ کے نکال کرانے کے لیے شہریوں سے لی گئی محلت ختم آل پارٹس کانفرنس نے ایک ہفتے میں صفائی کا کام شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا شہریوں سے ٹی ایم اے باہو مہر کی لی گئی محلت ختم ہونے پر سندھ یوت کمیٹھی کی سربراہی میں آل پارٹس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں ہندو ونگ جنریشن منگوڑ اتحاد اور اسوسییشن چنہ اتحاد سمیجھ شہریوں کی کسی اتداد نے شرکت کی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا شہر کو صاف کروانے کے لیے ٹی ایم کے انتظام یا ہر ماہ لاکھوں روپے کاغذی کاروائی میں حاصل کرتی ہے لیکن ایک روپے بھی شہر پر خرچ نہیں کیا جاتا اگر ایک ہفتہ کے اندر اندر کام شروع نہیں کیا گیا تو تحریک آغاز کیا جائے گا آر این اے نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سیٹ ردو ڈاٹ آر این اے نیوز ایسٹی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے آر این اے نیوز اسی کے ساتھ مجھے مومن شہباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی